بتائیے آپ کو کیوں تا اسکرپ تا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ واہ واہ اس اسکرپ میں مجھے بڑا مزا ہے بلکل کہہ سکتے ہیں واہ واہ اور آپ کے لئے بھی کہنا پڑے گا واہ واہ کمال کر دیا آپ نے بڑی آپ کو انفرمیشن ہے تینکس و کالنگ آپ یقین کریں کہ آپ سے اتنا یہ خوبصورت سوالات سن کے میں رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں مجھے آج بھی لگ رہا ہے کہ میں پیچھے چلی گئی کیا بات ہے ہم حران ہو گئے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے بغیر ہم لوگ ادھورے ہیں صحیح اور شاید یہی وجہ ہے کہ پیچھے بھی ہٹ گئے ہم لوگ بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت اتنا خوبصورت کام ہوتا تھا کہ سیلیکٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کون سے اب دیکھیں سہیلی میری ایک پچر بنی تھی ایس ایم یوسف صاحب ان کے ڈائریکٹر تھے میرا اس میں ایک پلے تھا نرس کا اس وقت یہ کوئی نہیں کہتا تھا یہ یہ تھرڈ پلے ہے شمی مارا بیگم تھی اس میں مرہومہ نایر سلطانہ تھی ایس ایم پرویز صاحب نے اس وقت فرس ٹائم ویلن کیا تھا اس پکچر میں اور پھر وہ اتنا بڑا ویلن بن گیا کہ اس کی مثال کوئی نہیں اس وقت کیریکٹرائزیشن دیکھی جاتی تھی کہ کون سا کیریکٹر کس کو سوٹ کرتا ہے اس وجہ سے ہم لوگوں کا کام بھی اچھا ہوتا تھا اور کروانے والے بہت اچھے تھے تو ہم لوگ جب کام کرتے تھے تو خود بخود یہ ہوتا تھا کہ پیچھے نہ رہ جائیں تو جہاں تک بہت پسند دیدہ کام ہے تو میں سمیتی ہوں جو آپ لوگ پسند کر لیتے ہیں وہ ہمارے لئے سب سے اچھا کام ہوتا ہے ہم تو ہر پکچر میں کوشش کرتے تھے کہ اچھا کام کریں پسند آپ لوگوں کی مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے اس لیے کہ آپ واقعی ہی فلمز کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں صحیح اور شائری جیسے آپ نے کہا حضرین قادری صاحب کا نام لیا ڈائلوگز وہ لکھتے تھے صحیح صحیح میرا گاڑی میں ہیں یہ سیئے یہ پرانی پرانے گانے ہیں کیونکہ یہ چاہی نہیں چکے یہ سکتے تھے صحیح تو اس کی اپنی آئے میں نہیں چاہی آپ کو باتتے ہوئے اس جب آپ کو باتتے ہوئے شرام کرتے ہیں یہاں جی باتتے ہیں جو بہتے باتتے ہاں جو بھی باتتے ہیں جو باتتے ہیں اس کو بناتے ہیں یقین اونا بسکار جو رائع جیسے لیتے ہیں لیرکس ہوتے تھے اب تو بلکل وہ چیز ختم ہوگیا ایک اور کالر لیتے ہیں اتنے اچھے کالر تھے سے پہلے والے بہت اچھے کالر تھے اور لیترلی آپ کے لئے کلاپس اور ایسے کالر چھیں گے مجھے جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام میں بلکل ٹیک ٹاک ہوں اور زیادہ ٹیک ہو جاؤں گے اگر آپ اپنے ٹی وی کا وولیوم بند کریں تو ہاں آپ بتائیں کیا کہیں گے آپ کیسے ہیں ٹیک ٹاک ہوں میں بلکل ٹیک ٹاک الحمدللہ آپ کا سارا پروگرام بہت اچھا ہے آپ بہت اچھی ہیں صبح صبح آپ سب لوگوں کو اپنے جو گیسٹ بلاتی ہیں تو بہت اچھا نگتا ہے جو آج گیسٹ آئے ہیں یہ عظیم گیسٹ ہے اور یہ ہمارے ملک کا احساس ہے بہت ہی عظیم شکیل میری عظیم 24 تو میں نے ان کے جانکے کا خوشی یا رہی ہے ہی اور ہمارے کلٹھر کو بہت زیادہ بہت زیادہ انہوں نے اپنی کھروایا اور میرا نام مخبوم جانسا ہے مجھے ہیں ایک انہوں نے ایک کھمالیا میں شوٹئنگ کی تھی تو مجھے پر پیرنٹ نے ان سے ملے تو انہوں نے بتایا مجھے مجھے ہالک کے فون کر کے کچھ بچی بات ہے ڈوڑی شوٹئے ہو ایسی بہت زیادہ ہیاری باتیں کاللٹز کرتے ہیں میں بہت پشت ہوں میرے تو گیس کے ساتھ میں تو میری کوئی تعریف ہی نہیں کرتا میں چھوٹی سے تعریف ہی نہیں کرتا مجھے تو پوچھتا ہی نہیں ہے مجھے بتائیں شوٹ کے لئے باہر بھی جانا ہوتا ہوگا کہاں کہاں جانا اور کتا مزا آتا ہوگا جب ترابلنگ کرتے ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ اگر فلم اندرسٹری میں نہ ہوتی تو مجھے لاہور کا پتہ نہ ہوتا کہ کیا کیا اور کہاں کہاں میں انٹیریر لاہور سارا شوٹنگ کے دوران میں شاہی قلعہ میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا وہاں پہ بھی گئے مطلب ہے کہ ایسے جگہوں پہ ہم لوگ گئے ہیں جو مجھے تو نام بھی نہیں یاد لیکن اوریجنالیٹی وہیں جا کے آتی تھی گاؤں کے اندر جب شوٹنگ کرتے تھے یا اندرون شہر مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مچھلی جہاں بکتی ہے وہ ایک منڈی ہے بوری اتفاق ہوا کہ ہمیں وہاں پہ بھی جانا پڑا صحیح ٹھیک ہے مہا حضرت کے ساتھ ایک جسٹن آگیا ہے میرا بالکل دلنی چاہ رہا بریک لینے کا لیکن مجبورا ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا جی ویلیوہ بکھے بورنگ مسالہ جی لائی فیشوہ ہے بڑا کچھ ہوتا ہے بریکنگ بھی آ جاتی ہے جسٹن آ جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے بڑے مسئلے مسائل چلتے رہتے ہیں ہم سے پوچھیں بس لیکن جوزارا کچھ ہو نہیں سکتا اتنی مزے کی باتیں ہو رہی تھی ٹیمپو ہی ٹوٹ گیا ہمارا چلیں دبارہ سے شروع کرتے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ لوگوں نے اتنا کام کیا دوسروں کو منتخل کرنا چاہیے کام سکھانے چاہیے کوئی ہے رہا تھا آپ لوگوں نے کہا کہ مل کے کوئی سیٹ اپ بنائیں کوئی سکول بنائیں جہاں پر تربیت دی جائے آنے والی نسل کو یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آج تک ملنے ہی سکا کام وہاں سکھایا جاتا ہے جہاں کوئی سیکھنے والے ہوں سکولز میں جب بچوں کو داخل کرتے ہیں تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اچھا سکول کونسا ہے آج کل تو وہ چھوٹے چھوٹے گھروں میں سکولز اتنے سارے بن گئے ہیں ایوری سیکنڈ ہوسی سکولز تک نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا تو اس کے حساب سے ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ کوئی اب دیکھیں ہاں یہ ریسنٹلی مطلب ہے میں جب سیکنڈ فیز میں کام کر رہی تھی ریما وہ سیٹ پی آتی تھی تو وہ بقاعدہ مجھے کہتی تھی باجو یہ جو ڈائلوگ ہے اس کا مطلب ہے میری ٹیمپو وہ ہے کہ نہیں ہے نہیں ہے تو پلیز مجھے بتا دیں اور وہ پوچھتی تھی اور وہ سنتی تھی اتنی اچھی اس کی اور آج دیکھیں ریما کی کیا پوزیشن بلکل اسی طرح انجمن میں نے اس کے ساتھ بہت کام کیا وہ ملتان کی ہے ملتانی سرائی کی ایکسنٹ اس کی بھی فرس پکچر مرے ساتھ تھی مقدمہ وہ مجھے کہتی تھی کہ باجی میں پنجابی میں اس طرح ہوں تو پلیز تو جب آپ سے کوئی اس طرح بات کرے گا تو ایڈونٹ تنک کہ میں اتنی روڈ ہوں گی کہ ان کو بتاؤں گی نہیں بلکل نہیں کیونکہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ ایڈونٹ کے دور میں کام کیا ایڈونٹ کے دور میں کام کیا ایڈونٹ کھڑے تھے وہ اتنے سینئر تھے اتنے سینئر تھے کہ آج بھی میں ان کو یاد کر کے بات کرتا کیا آپ آتا ہے اسی طرح ہمارے دور میں جو الاودین صاحب مرہوم یہ وہ یونیورسٹیز تھیں یونیورسٹیز تھی صحیح وہاں سے ہم لوگ میں سمجھتی ہوں کہ میں واپس سکول میں آگئی ہوں نہیں سرے سے پرپ میں آگئی ہوں جن کے ساتھ ہمیں کام کرنا پڑتا تھا بلکل ان کو یہ نہیں پتا پوز کہاں لینا ہے یا بات کر رہی ہوں میں تو آپ ریاکشن دے رہی ہیں آپ ریاکشن دیں گے تو آپ ریاکشن دیں گے تو میں بات کروں گے بلکل بلکل میری باتوں میں سے بات نکالیں گے آپ نیکس پویشن کے لیے تو یہ چیزیں ختم ہو گئی ختم ہو گئی تو پر سکانے کو دلی نہیں چاہے گا آپ کے ذہن میں جل جل ختم ہو گا مجھے 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 جب یہ چلے گا ایک اور چیزیں اس میں مٹیریل اس پارے میں بات کرتے ہیں یہاں پہ call لے لیتے ہیں overseas